اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کوکنگ چینل آج میں فش برینی منا رہی ہوں اور اس کے لیے میں نے ایک کھانے کا چمچ لیسر ایدر کا پیسٹ لیا ہے اس کے اوپر میں لگا دوں گی اچھے طریقے سے سارا پیسٹ اور اچھی طرح ہاثنے ملک لگاؤں گی اور لگانے کے بعد اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے ایسے چھوڑ دوں گی تاکہ ادرا کلیسن کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر تک چلا جائے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب میں پانی وائل کرنے کے لیے لکھنی لگی ہوں اور اس میں جو ہم چیزیں ڈالیں گے وہ ہیں دالچینی اور لانگ بادین کا پھول بڑی علاچی چھوٹی علاچی نامک کے دو کھانے کے چمچ ہے اور تیز بات ہے یہ ہم پانی میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو ہلا لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں نے ایک کلو چاول جو پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ پکڑنا شروع ہو چکے ہیں اس کے اندر میں دو کھانے کے چمچ کے برابر آئل ڈالوں گی تاکہ جب یہ بوائل ہو جائیں تو آپس میں چپکنے جائیں اور یہ ایک فرائی پین لیا ہے میں نے اس کے اندر تین سے چار کھانے کے چمچ آئل لیا ہے یہاں پر میں فیش کو فرائی کر لوں گی ہاف فرائی کریں گے ہم اسے دونوں طرف سے ہلکہ ہلکہ اس کو فرائی کر لیں گے اب اسے میں نکال رہی ہوں باقی کے بھی اب ہم فرائی کر لیتے ہیں اور اسے بھی دونوں طرف سے ہلکہ ہلکہ فرائی کر لیتے ہیں یہ فرائی ہو چکی ہے اب میں اسے ہی نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں کہ میں نے بلکل ہلکہ سا فرائی کیا ہے بلکل پکا نہیں دیا اسے اور اسے پلیز دھیان سے اٹھانے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے اب میں ایک کڑا ہی لوں گی اس کے اندر کوارٹر کپ جو ہے آئل کا لوں گی اور یہ میرے پاس تین میڈیم سائز کے پیاس ہے وہ میں نے ڈال لیے ہم فرائی کر لیتے ہیں جب اس میں ہلکہ سا کلر آ جائے گا تو ایک کھانے کے چمچ لیسن اور اڈرک کا پیس ڈال لوں گی اسے بھی ہم ساتھ اچھی طرح پکا لیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال لوں گی تاکہ اڈرک اور لیسن والی جو پیالی تھی وہ بھی ساف ہو جائے اچھا اب اس میں ایک کھانے کا چمچ زیرے کا ڈال دیا میں نے اور یہاں پر دو ٹوماتر اور دو ادر لیمون تھے اور تین سبس مرچے تھیں وہ ڈال لیے ہیں اب ان کو ہم اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں تاکہ ٹوماتر مکس ہو جائے اندر اب میں اس کے اندر ہاف چمچ جو ہے نمکہ ڈال دیتی ہوں یہ میں نے بڑھ کر ڈال ہے آپ ہمیں ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ بڑھ کر سرکھ میں چلیے میں نے ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے اب ہم اس اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں تاکہ سارے مسال اچھی طرح سے پک جائے ہاف کب پانی کا ڈال دیتے ہیں تاکہ مسالے جلے بھی نہ اور اچھی طرح سے یہ پک بھی جائیں جب تک یہ مسالے پکتے ہیں میں مسالہ تیار کر لیتی ہوں یہ میں نے ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ لی ہے چھے ادھر لونگ لی ہے دادچینی لی ہے بڑی علاچی چھوٹی علاچی تیز پرتہ اور گول سرک مرچ لی ہے جلواتری اور جائفر ہے میرے پاس اب ہم اس کو گرینڈ کر کے اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا پاورڈر بنا لی ہے اب اس کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کا بہت پیارا ٹیسٹ نکلتا ہے ابھی اسے جب فش برینی بنائے تو ضرور ٹرائے کریے گا یہاں پر اس کی میں بنائی کر رہی ہوں دیکھیں آئل نکل رہا ہے تو مسائل کی بنائی ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر فش ڈال دیتی ہوں فش کو ہم نے بہت دیان سے رکھنا ہے تاکہ یہ ٹوٹنا جائے اس کو بڑا پیار سے پڑھنا ہے اگر یہ ٹوٹ جائیں گی تو یہ اچھی نہیں لگے گی میں نے اسی وجہ سے اتنا بڑا برطن لیا ہے تاکہ اس کی اچھی طرح سے بنائی بھی ہو جائے اور یہ ٹوٹے بھی نہ اب یہ سوفٹ ہو چکی ہے تو اسے بڑے دھیان سے اٹھانا ہے کیونکہ یہ پورے طریقے سے یہ پک چکی ہے لیکن اس کو ہم نے مزید اور تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ مسائلیں اس کے اندر تک جا سکیں اب اسے ہم نکال لیتے ہیں اس کی بنائی ہو چکی ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھئے میں نے اب اس سے نکال لیا ہے اب ہم اس کے مسائلے کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اب ہم نے چاوڑا کے دم لگانا ہے یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا تاکہ مسائلہ سوفٹ ہو جائے اب اس کے اوپر میں چاول ڈال رہی ہوں یہ میں نے ہاف چاول ڈال دی ہے اور اب اس کے اوپر ہم فیش رکھ دیتے ہیں اچھے دیکھیں میں نے فیش کو کتنے دھیان سے پکایا ہے یہ بلکل نہیں ٹوٹی یہ تھوڑا سا مسائلہ ہے وہ بھی لگا دیتے ہیں اب فیش کو علیدہ علیدہ کر لیتے ہیں یہ سبز مرچ اور دھنیا ہے یہ میں نے لگا دیا اوپر جو بکایا چاول تھے وہ بھی لگا دیے ہیں اب اس کو میں سیٹ کر رہی ہوں یہاں پر میں پھر سے دھنیا اور مرچ لگا رہی ہوں یہاں پر گلاب کے اندر میں نے تھوڑا سا زردہ کلر لیا ہے ایک کھانے کا چمچ گلاب کا رکھ تھا اور ہاف چمچ میں نے کانی مرچی لی ہے وہ اوپر لگا دی ہے اب اس کو ہم ڈکن دے کے دھم لگا دیتے ہیں اور پانچ سے دس منٹ کے بعد ہم یہ کھول لیں گے اور یہ رکھیں یہ بلکل تیار ہے اب اس کو ہلاتی ہوں دیکھیں چاول بلکل علیدہ علیدہ ہیں اور خشبو بہت پیاری آ رہی تھی اب بھی اسے پلیز ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میری آج کی رسبی کیسی لگی؟ آج کیلئے اتنا ہی پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ انشاءاللہ